موسیقی السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو سٹار کرتے ہیں اپنا آج کا بلو یہاں پہ سب سب گھر کا سامان فتم ہوا اور تب آب آئیے گروسری گھر کے لئے کے آئے تھے آئل کیچپ سوئیاں ایگ اور چلے سوز میرا سوپ بنانے کا ایراتا تھا تو میں نے اس کا سامان بھی ساتھی ملتوا دیا تھا سوپ کے لئے اور کیونکہ سوپ کا محسم آگیا ہے تو دے لئے انشاءاللہ میں اپنے لئے سوپ بھی بنا دیا کروں گے اور کہ جو ڈیفرین سٹائل سے اور یہ کچھ سینڈوچیز تھے میٹھے بھی تھے سٹرابری والے اور ساتھ میں چیز والے میں نے ان کو سپیشلی بولا تھا چیز والے سینڈوچیز کے لیے کہ میرے لیے یہ لازم لے کے آئیں جب بھی کوئی چاہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ فیورٹ ہے وہ میرے لیے سپیشل لے کے آتے ہیں اور اس کو میں نے شام کو چاہے کے ساتھ کھایا تھا بہت مزے کا لگا تھا یہاں بھی حسن کی اپنی شراطیں شروع ہو گئی تھی سار کھانے لگ گیا تھا میرا بالکل ویڈیو نہیں بنانے دے رہا تھا سب کچھ خراب کر رہا تھا اس کا پتہ تھا میں ویڈیو میں آ رہی ہوں تو بس شروع ہو چکا تھا چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا تو پھر میں نے ویڈیو بس تھوڑی سے پھر میں نے کہا چھوڑو اس نے مجھے بنانے دے لیے کیا فائدہ ابھی بس یہ میں نے آپ کو کھانے کے لیے اوپن کیا تھا کیا یہ اندر سے کریم چیز آس کے اندر اور یہاں پہ پھر دوپیر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھے دال چاوڑو نے آ رہی تھی دال یہاں پہ میں نے بھوکے رکھ دی تھی پہلے پانچ سے دس میٹ کے لیے اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھے سے باش کرنے کے بعد اس میں باش کرنے کے بعد میں نے اس میں گارلک ڈالیا ہے اور ساتھ میں گرین چیلی ایڈ کی ہیں کٹ کر کے چاپ کر کے اگر آپ لوگ ایسے ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں دال تو پیسے سب لوگوں کو اچھی بنانی آتی ہوگی ہے لیکن پھر پھر میں بتا دیتی ہوں میں زیادہ لیسن اور جو گرین چیلی ہوتی ہوں زیادہ ایڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل سپون ڈالا تھا ریڈ میرز کا اور تھوڑی سی ہل دی تھوڑا سا نمک ہسپے ذائقہ جتنا آپ لوگ پسند کریں تو اس کے بعد پھر اس کو اچھے سے بوئل آجائے جب اس دال کو جب بھی آپ نے پکانا ہے تو اس کو پہلے ہائی فلیم پہ آپ ایک بوئل آجائے اس کے بعد پھر آپ کی دال ریڈی ہو جاتی ہے اور پھر آپ ترکہ لگا لیں اس کو لہسن کا ہم لوگ تو لہسن کا لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں چٹنی کا قدر ماشرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کھیلا سا گرین کلر ہے کھیلا سا گرین کلر اس لیے آتا ہے کہ اس میں لہسن اور لیمن کے دو تین ٹرپ اگر آپ ڈال دیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ دال کری بھی دھنیا کٹ کر کے رکھ لیا ہوا تھا میں نے اور ساتھ میں پھر میں نے سوچا کہ میٹھے کے لیے کچھ بنا دوں شام میں کھانے کے لیے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے کیونکہ آج ہنڈرڈ سبسکرائبر کی میں نے آیان اور بچوں کو سب کو دعوت دی تھی تو یہ میٹھے میں بنا رہی تھی میں سوئیہ وغیرہ لیکن آیان کا یہ ہے کہ اس کو پورا ویک اس کو ہنڈرڈ سبسکرائبر کا سیلیبریشن کرنا ہے تو یہاں پہ میرا پاسٹا ریڈی ہو رہا تھا میٹھی سوئیہ کلر فل لینڈ دیکھ لیں آپ لوگ لیکن پکنے کے بعد یہ تھا کہ اس کا کلر جو تھا سارا غائب ہو گیا تھا اس کو یہ ہے کہ اگر میں ویسے دیسنگ ہی میں بناتی نا اس کو تو یہ زیادہ اچھی بنتی لیکن میں نے دودھ میں ایڈ کر لی تھی تو دودھ کے لیے ویسے تو میں دوسری لے کے آتی ہوتی ہوں جو پھوچ جاتی ہوں تو دوسری جو سمپل ہوتی ہیں ویڈاوٹ کلرین تو وہ لیکن بابا خود لے کے آئے تھے تو پھر جو ان کو ملی وہ لے آئے تو میں نے پھر وہ ہی بنا لی تو یہاں پہ میرا رائز بوائل ہو رہے تھے اور یہ لڑکے کا سمان رکھ چکی ہوں ساتھ ہی میں شام کی تیاری کر رہی ہوں کہ شام میں بچوں کے لیے کیا بناوں تو پھر میں نے سوچا کہ نمکین شنواری بنا لیتی ہوں نمکین کڑا ہی بھی آپ بول سکتے ہیں نمکین شنواری بھی شنواری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر مطن میں نے منگوا لیا تھا بابا سے ڈوبس اور یہ رجب اور حسن نے تو وہ پورا دن اتنا تنگ کی ہے نا ان کا تم کوئی حساب نہیں ہے بات بھی نہیں کرنے دیتے وائس آور بھی نہیں کرنے دیتے اتنا تنگ کرتے ہیں یہ لوگ ان سے تنگ آکے یہاں تو میں چار بجے دوپہر میں کر سکتی ہوں وائس آور یہاں پھر رات کے بارہ ایک بجے تو یہاں پھر میں نے نمکین کڑا ہی برانے سٹارٹ کر دی تھی بچوں کے لئے شام کے لئے یہ دیکھیں فل ریسیپی کے لئے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے تو میں آپ کو اس کی مکمل ریسیپی دھوں گی ادھروائیز ابھی میں اسی لئے ریسیپیز نہیں دے رہی کہ تاکہ زیادہ سبسکرائبرز ہوں تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی بھی دوں اور بھی ریسیپیز سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ماشاءاللہ جو جو میں آپ لوگوں کو ریسیپیز بتاؤں گی وہ اتنی اچھی آپ کی بنے گی نا کہ پورا گھر آپ کے ہزبینٹ آپ کا سسرال آپ کے گھر والے ایون جن جن لوگوں کو آپ کھرائیں گی نا میری ریسیپیز بنا کے تو وہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اور آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا کھانا ان کو اچھا نہیں لگے گا تو نہیں یقین آتا تو آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھ لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ بتائیں کہ میری ریسیپیز ٹرائی کرنے کے بعد آپ کی کوکنگ میں کیا کیا امپروفمنٹ آئی ہیں اور آپ کے گھر والوں کو آپ کی کوکنگ کیسے لگ رہی ہے اور آپ کو میری کوکنگ کیسے لگ رہی ہے اور جہاں پہ کہیں گلتی ہو جائے تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جی ایسے کریں تو میں انشاءاللہ طلب ایسے بھی کر کے دیکھوں گے تو دن دیکھیں گے ایسے ملکے کہ کون زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے کس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے اور ایسے چلتی رہے گی زندگی اور یہاں پہ تھوڑا سا سالٹ مجھے کام لگا تھا میں نے وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیے تھا اور لاسٹ میں اس کے سر کو صرف بلیک پیپر ایڈ کرتی ہوں میں کیونکہ یہ سیمپل دیسنگ ہی ہیں نمک اور کالی مرس کی بنتی ہے اور سٹارٹ میں آپ نے صرف نمک تھوڑا سا لیسن اور تھوڑا سا پیاز ڈالنا ہے اگر آپ کا مٹن ون کیجی ہے تو آپ نے جسٹ ون این ہاف انین ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اگر بڑا سائز ہے تو ایک اگر چھوٹا ہے تو آپ ڈیر سے دو ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو رکھ دیں پانی دو سے چار بلاس میں نے ایڈ کیے تھے تو جتنا آپ کو لگے کہ گوش اچھے سے اس میں پک جائے گا تو اتنا اور میڈیم فلیم پہ رکھا تھا اس کے بعد پانی اس کا جب بلکل ڈرائے ہو گئے تھا تو میں نے اس میں ڈیسنگ ہی ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد اچھے سی اس کی بنائیں کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں صرف کالی مرچ ایڈ کی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بلوگ کو ختم کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے آپ لوگ بھی ہمیشہ میری دعاوں میں شامل رہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ